پوریا جنگ اگر گہوں کی خرید نہیں کی گئی تو وہ اپنا ناز سرکاری ادھکاریوں کے دفتروں میں تول کر بھر دیں گے کسان اپنے ساتھ کانٹا بھی لے کر آئے تھے اس سارے معاملے کو دے کر لوگ حیران بھی ہیں آپ کو بتاتے ہیں سرکار کی اور سے گہوں خرید کے لیے پندہ جون تک کی اتنی تھی نرداریت کی گئی ہے جبکہ ابھی آدھے کسانوں کا گہوں گھر پر پڑا ہوا ہے جس کو لے کر کسان ناراض چل رہے ہیں اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ آندرلن کے راہ پر اترے کسانوں کے لیے سرکار کیا نیتی بناتی ہے نیوز فیڈم کے لیے بھی جنور سے محمد فہیم پریپورٹ کہ آج سر دو دل ماتر بچے ہیں اور آج کا دن کل اور پرسو خرید ہوگی پندرہ جون لاشت یہ خرید بند کر دیں گے کسانوں کے گہوں کئی کئی دن تک لگاتار گہوں لیے ہوئے کھڑا ہاں اس کے ساتھ لاتھی ڈنڈا اور کرا جا رہا پولیس پلتہ سر نے پیٹھنے کا کام کر دی تو وہاں سے بھگانے کا کام کر دی کہ گہوں لے کر یہاں کیوں آیا بھاگ یہاں سر تو کسان جائے تو کہاں جائے بھائی کسان سینٹروں پہ کھڑا ہوا پیٹھ رہا تو اسی لیے ہم نے انہیں لیا کہ اس گہوں کو لے کر چلے جو لاتھی بجانے والے لوگ جو سرکاری ادھیکاری ہیں ان سرکاری ادھیکاریوں کے دفتروں میں ہی اس گہوں کو کیونکہ ہم سے تو برواد ہوئی جاگا ہم سے تو برواد ہوئی رہا تو ہم تو انہ کے مہوں کو جو لائیں بھرکا کٹا ہم لائیں ہیں تول کٹا ہم لائیں ہیں ان کے دفتروں میں یہ کھل دی پڑے ہم نے بیٹھ کری کارا ترنگے کا کورسی ہو تو ان میں ڈال ڈال کپنے گھر جا مانگے کل کو بھی ٹھا لیا مانگی یا پرسو بھی ٹھا لیا مانگی یا روز ریگولر روپ تو ٹھا لیا مانگی اور جتنے تھانے ہوں گے جنپد میں جس کے نجدی جو تحصیل ہوگی جتنے تھانے ہوں گے یا ڈی ایم صاحب آج یہ بتا مانگے کہ بھائی میری کوٹھی کھا لیا تو جہاں یہ جگہ بتا مانگے وہاں ہم گہوں بھرنے کا کام کریں گے در حال کسان کا گہوں پورا بھگوایا جاگا اس کا دانا دانا بھگوانے کا کام بھارتے کسان کریں گے اور یہ سنگر تب تک جاری رہ گا جب تک کسان کا کسٹے